السلام علیکم ناظرین ایک نئے ویلوگ کے ساتھ میں ہوں آپ کا مذبان عبرار حسین استوری ناظرین سپریم کورٹ سے آج دو بڑی خبریں ہیں جو آپ ناظرین تک پنچانے کی کوشش کروں گا سب سے پہلے جو سپریم کورٹ کی بڑی خبر ہے وہ ہے سپریم کورٹ کے ججز کی لڑائی کے حوالے سے جو سیشل میڈیا پر کمپین چلائی گئی کیا یہ سچ ہے کیا یہ جھوٹ ہے اور آخر یہ واقع ہوا کیا تھا اس حوالے سے آپ دوستوں کو آگاہ کروں گا ساتھ ساتھ جو دوسری سب سے بڑی خبر ہے وہ ہے سپریم کورٹ نے پنجاب انتخابات کے لیے اکیس عرب روپے اسٹیٹ بنگ کو کہا ہے کہ الیکشن کمیشن کو فوری جاری کرے ناظرین سب سے پہلی جو خبر تھی وہ ہے پنجاب میں انتخابات کے لیے سپریم کورٹ کے جانب سے الیکشن کمیشن کو اکیس عرب روپے فرام کرنے کے لیے اسٹیٹ بنگ کو جو اکامات جاری کیے گئے ہیں اس حوالے سے تو اس حوالے سے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ سپریم کورڈ میں ان چیمبر سماعت ہوئی چیپ جسٹس پاہستان عمرتہ بندیال کی سربائی میں تین اکری بینچ جس میں جسٹس اجازو لحسن اور جسٹس منیب اکتر شامل تھے چیمبر سماعت کی اور چیمبر سماعت کے دوران خاص اور پہ تقریباً یہ کوئی ڈیڑھ گھنٹے کی سماعت جاری رہی اس سماعت کے دوران اندر کیا کچھ ہوتا رہا سب سے پہلے میں اس حوالے سے آگا کروں گا اس کے بعد آپ کو تیریٹی حکم نامے کے حوالے سے بھی آگا کروں گا ناظرین سپریم کورڈ میں ان چیمبر سماعت کے دوران چیپ جسٹس سمیت جو تین ججز تھے وہ حکومت پر خاص طور پر اٹانی جنرل پر برہم نظر آئے اور پنجاب میں انتخابات کے لئے فنڈز فرہم نہ کرنے کے حوالے سے اور سخت سوالات بھی ایک ہے اٹانی جنرل پاہستان سے جن کے وہ خاطر جوابات بھی نہیں دے سکے اور وہ بار بار یہی دوراتے رہے کی حکومت نے اسمبلی سے سوالے سے بل پاس کیا ہے اور اب حکومت جو ہے کوئی فنڈز نہیں دے سکتی اس کے ساتھ سپریم کورڈ میں جو حکام پیش ہوئے اس کے بھی ان کے بھی منام آپ کو بتا دیتا ہوں اٹانی جنرل پاہستان منصور عثمان ایوان کے علاوہ جو ہے قائم مقام گورنر اسٹیٹ بنگ سیما کامل اسپیشل سیکرٹی خزانہ اویس منظور سمرہ اور ایڈیشنل سیکرٹی خزانہ آمیر محمود سیکرٹی الیکشن کمیشن عمر حمید عزادت کے سامنے پیش ہوئے اور فنڈز کی ادم فرامی کے حوالے سے جو بھی ان کا موقع تھا وہ تینوں ججز کے سامنے رکھے اور تحریری معروضات بھی جمع کرائی گئی تھی اور ساتھ ساتھ جو بھی ان کے باتیں تھی جتنے ان کو حکامات ملے تھے وہ ان تمام حکامات سے آگاہ کیا گیا ساتھ ساتھ ہمارے ذرائقے مطابق چمبر سماعت کے دوران اٹانی جنرل منصور عثمان عیوان کو حکومتی موقع پیش کرنے پر سخت سوالات کا سامنا بھی کرنا پڑا اور تین حکمی بینچ انتخابات کے حوالے سے جو فنڈز فرام نہ کرنے پر زیادہ برہم نظر آیا اور یہ کہا گیا سپریم کورٹ کے ان تین حکمی بینچ کے جانب سے جو حکام تھے اٹانی جلد تھے سب کو کہ کسی بھی صورت میں سپریم کورٹ کے جو چار اپریل کا حکم میں اس پر ہر صورت عمل درامت کیا جائے گا اس کے ساتھ ساتھ ان چمبر سماعت تقریباً ڈیڑھ گھنٹہ جاری رہے ہیں سیکرٹری الیکشن کمیشن عمر حمید نے میڈیا سے گفتو کرتے ہوئے سپریم کورٹ کے بار کہا کہ ہمارا موقع وہی ہے کہ ہمیں اکیس ارب روپے کے فنڈز چاہیے ہیں الیکشن کمیشن پر کوئی دباؤ نہیں ہے جبکہ مدرم شماری ہو جائے گی تو ہلکہ بندیاں بھی ہو جائیں گی اور آج کی سماعت اچھے ماحول میں ہوئی ہے یہ سیکرٹری الیکشن کمیشن نے ان چمبر سماعت کے بعد گئی اس کے ساتھ ساتھ یہ تو ان چمبر سماعت میں جو کچھ ہوا وہ تھا اس کے بعد سپریم کورٹ نے جمعہ ہوا جمعہ کے وقفے کے بعد ہر کسی کو اس بات کا انزار تھا کہ سپریم کورٹ کیا فیصلہ سناتی ہے ذرائع سے بھی ہم نے یہ خبر چلائی تھی کی سپریم کورٹ نے اسٹیٹ بینک کو اکیس ارب روپے جو ہے براراس جاری کرنے کا حکم دے دیا تاہم جب تک ہے سپریم کورٹ کا تیریر حکم نامہ یا سپریم کورٹ کے اقامات نہیں آتے تب تک جو ذرائع کی خبریں تھی ان پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا تھا تاہم شام کو افتاری سے قبل ہی اس حوالے سے بڑی بریکنگ جس کا ہمیں انتظار تھا جس کا سب کو انتظار تھا وہ خبر آگئے اور سپریم کورٹ کے جو اکامات ہیں اسمبلی کے جو بل مسترد کے یاد ان تمام کو جو ہے وہ ان تمام معاملات کو ایک سائٹ پر رکھتے ہوئے اسٹیٹ بینک کو یہ اکامات دے دیئے کی اکیس ارب روپے براراس فوری طور پر الیکشن کمیشن کو جاری کیے جائیں تو گزشتہ روز کی سماعت کا جو تیریری حکم نامہ تھا وہ کیا ہے میں آپ کو پورا پڑھ کے سناتا ہوں پنجاب انتخابات کے فرنس کی فراہمی سپریم کورٹ نے ان چیمبر سماعت میں جو ہے بڑا حکم جاری کر دیا ہے اور سپریم کورٹ نے حکومت کی جائیں اسے انکار کے بعد اسٹیٹ بینک کو براراس اکیس ارب روپے الیکشن کمیشن کے اکان میں فوری منتقل کرنے کا حکم دے دیا اس کے ساتھ ساتھ عدالت نے کہا کہ الیکشن کمیشن فرنس منتقل ہوتے ہی انتخابی عمل کے لیے استعمال کرے گی جبکہ ان چیمبر سماعت کا عوال اس کے ساتھ سپریم کورٹ نے پنجاب انتخابات کے لیے فرنس فرامی کیس میں نو صفات پر مشتمل ان چیمبر سماعت کا تیریج حکم نامہ جاری کیا اور حکم نامے میں کہا گیا کہ اسٹیٹ بینک کے مطابق اکیس ارب روپے سموار یعنی سترہ اپریل تک فرام کیے جائیں گے جبکہ اسٹیٹ بینک کے مطابق حکومت کے مختلف اکان میں جبکہ اسٹیٹ بینک کے مطابق حکومت کے مختلف اکان میں ایک خرب چاریس ارب سے زیادہ فرنس موجود ہیں اور ساتھ ساتھ اسٹیٹ اور وزاعت خزانہ اٹھارہ اپریل تک فرامی کے حکم پر عمل درامت رپورٹ سپریم کون میں پیش کریں وزاعت خزانہ اکانٹن جنرل کی تصدیقی رپورٹ اور الیکشن کمیشن اٹھارہ اپریل کو اکیس ارب روپے کے فرنس کی وصولی کی رپورٹ بھی عدالت میں جمع کرائیں گے اس کے ساتھ ساتھ سپریم کون نے اپنے حکم نامے میں کہا ہے کہ وزاعت خزانہ کے مطابق وفا کی حکومت کو فرامی سپریم کون نے اپنے حکم نامے میں مزید کہا ہے کہ وزاعت خزانہ کے مطابق وفا کی حکومت کو فیڈرل کنسلیٹڈ فنڈ سے رقم متقل کرنے کا مکمل اکتیار ہے تاہم عدالت یہ نہیں سمجھتی کہ حکومت کو آئینی طور پر اکیس ارب روپے فنڈس کے اجراء میں کوئی رکاوٹ یا مشکل ہے ساتھ ساتھ عدالت کا حکم کی وفا کی حکومت کے معلومنٹ سے فنڈس کے اجراء کی فوری منظوری کے لیے کافی ہے اس کے ساتھ کہا گیا کہ وفا کی حکومت آرٹیکل چوراسی قطع پارلیمنٹ سے فیڈرل کنسلیٹڈ فنڈس جاری کرنے کی منظوری لے اس کے علاوہ سٹیٹ بینگ فیڈرل کنسلیٹڈ فنڈس سے انتخابات کے لیے اکیس ارب روپے جاری کرنے کے لیے وزاعت خزانہ سے رابطہ کرے اور عدالتی حکم پر عمل درامت یقینی بنانے کے لیے سٹیٹ بینگ وزاعت خزانہ اکانٹینڈ جنرل اور الیکشن کمیشن مل کر کام کرے ساتھ سپریم کور نے اپنے تیری حکم نامے میں کہا کہ تمام حکام عدالت میں پیش ہوئے اور سب نے اچھی معونت کی جسے صلاحہ گیا ہے اور یہ بھی کہا کہ فنس کے اجراء کا معاملہ فیل وقت ملتوی کیا جاتا ہے اور فنس کے اجراء کے حوالے سے اگر دوبارہ کوئی معاملہ ہوا تو عدالت جس طرح چاہے گی اس طرح اسے دیکھے گی ساتھ سپریم کور نے اپنے حکم نامے میں چار اپریل کے فیصلے کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ پیلا چھے اور ساتھ کا معاملہ الیکشن کمیشن کی رپورٹ آنے پر دیکھا جائے گا جبکہ سپریم کور نے اپنے تیری حکم نامے میں کہا کہ مقدمے میں مزید ضرورت محسوس ہوئی تو عدالت دوبارہ کیس کو سماعت کے لئے مقرر کرے گی اور سپریم کور نے اٹھارہ اپریل کو اس حوالے سے تمام رپورٹس پیش کرنے کے اقامات دیئے ہیں تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اٹھارہ اپریل تک اسٹیٹ بینگ اور جو دیگر ادارے ہیں پنجاب انتخابات کے حوالے سے کتنی معاملت کرتے ہیں فنڈز جاری کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں ان تمام کا ایوال تب تک جو ہے دیکھا جائے گا اس کے ساتھ ساتھ ناظرین سپریم کور میں جو گزش چاروز سب سے بڑی جو ڈیولیمنٹ ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ سپریم کور کے ججز کی لڑائی کے معاملے پر جو ہے خبریں چلائی گئی سوشل میڈیا میں میڈیا میں کچھ پلٹ فارمز میں کی دو ججز کی لڑائی ہوئی جس میں چیپ جسٹس عمرت تابندیال اور جسٹس جسٹس قاضی فائز ایسا جو سپریم کور کے دوسرے سینئر جج ہے ان دونوں کے درمیان تیرہ اپریل کی شام کو جو ہے سپریم کور کے جو ججز کالنی ہے وہاں پر رات کے ٹیم واک کے دوران لڑائی کی یہ خبریں چلائی گئے اور کہا گیا کی جسٹس قاضی فائز ایسا نے چیپ جسٹس پاہستان پر حملہ کیا اسٹک ان کے ہاتھ میں تھی تاہم جو دیگر ججز وہاں پر موجود تھے ان کی جانب سے جو ہے بیچ بچاؤ کیا گیا اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسری افوا یہ بھی پھیلائی گئی کی یہ لڑائی جسٹس کالنی میں نہیں بلکہ سپریم کورٹ کی بلڈنگ کے اندر چیپ جسٹس کے چیمبر میں ہوئی اور اس میں کاسور پر سپریم کورٹ کے جو آنٹ رکنی بینچ نے پارلیمنٹ کی جانب سے جو عطالتی اصلاحات کیے گئے اس سے کیس کو سننے سے پہلے کی یہ خبر پھیلائی گئی کی اس سے پہلے جسٹس جو سردار تارک ہیں سینئر جج ہیں سپریم کورٹ کے تیسرے نمبر پر اور اس کے ساتھ ساتھ جسٹس منصور علی شاہ جو چوتھے نمبر پر ہیں وہ دونوں ججز اور ساتھ 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 جسٹس اجازو لحسن جسٹس منیو بکتہ چیپ جسٹس جسٹس ہوئی اور انہیں جو افوائیں فیلائی گئے کہ انہیں تھپڑ مار آئی گیا اور کسی نے یہ افوائیں فیلائی کہ گلاس اٹھا کے مار آئی گیا شیشے کا گلاس تھا اور گلاس ٹوڑ گیا ان تمام خبروں کے بعد جب سپریم کورٹ کو اس بات کا پتہ چلا تو سپریم کورٹ کی جانب سے گزشتہ روز اس بات پر اعلامیہ جاری کیا گیا پیارو سپریم کورٹ کی جانب سے اور کہا گیا کہ یہ تمام خبریں مند گڑت اور جھوٹھی ہیں اور افوائے سپریم کورٹ کی جانب سے اعلامیہ جاری کیا گیا اور اس میں کہا گیا کہ ججز کے درمیان جگڑے کی خبروں کی سکتی سے تردید کرتے ہیں اور اعلامیہ میں یہ بھی کہا گیا کہ ججز کے درمیان ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا جبکہ ججز کے حوالے سے جھوٹی خبریں فیلانہ قانون کی سنگین خلاف ورزی ہے اس کے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ پیارو آفیس سے جاری اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ ججزوں کے درمیان لڑائی جگڑے کی خبریں جھوٹ اور منگررت ہونے کے ساتھ ساتھ جالی ریپورٹنگ ہے اور تیرہ اپریل کو ججز کانونی میں واقعے دوران ججز میں تلک کلامی اور جگڑے کی خبریں جھوٹ پر مبنی ہیں اور ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا ہے جبکہ ججز کی لڑائی کی خبریں گلت خبروں کی مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فانس پر تشیر کی گئی اور ججز کے درمیان جگڑے کی جھوٹی خبروں کی پرزور مذہب مت کرتے ہیں یہ سپریم کورٹ کا اعلامیہ تھا ساتھ ساتھ ناظرین یہ دو بڑی خبریں تھیں سپریم کورٹ پاکستان سے اور جہاں پر ایک طرف ججز کی لڑائی تو دوسری طرف سپریم کورٹ نے پنجاب میں انتخابات کرانے کے لیے اکیس ارب روپے جاری کرنے کا سٹیٹ بینک کو حکم دے دیا ہے یہ دونوں بہت بڑی خبریں تھیں سپریم کورٹ میں اور خاص طور پر اس وقت پنجاب انتخابات کے سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد حکومت بہت زیادہ پریشان دکھائی دے رہی ہے پی ڈی ایم سرکار کے لیے مشکلات مزید بڑھ چکی ہیں اور اب جو سرکاری افسران ہیں اگر سپریم کورٹ کے حکم پر عمل درامت نہیں کرتے ہیں تو ان کو نوکری سے جانا پڑے گا ان کو جیل جانا پڑے گا تو اب حالت مجبوراً انہیں اب سپریم کورٹ کے احکامات پر عمل درامت کرنا ہوگا مزید جو بھی ڈولیمنٹز ہوں گی اس حوالے سے آپ ناظرین کو آگا کرتے رہیں گے اپنے مذبان ابراہ حسین اسطوری کو دیجئے گا اجازت اللہ حافظ